دیکھیں گے ریلائنس کے جتنے بھی ہمارے پاس جیو کے موبائل پون ہے سب چینج کرو کسی اور کے خریدو چاہے آئیڈیا کے لئے چاہے ایئر ٹیل کے لئے چاہے ووڈا پون کے لئے جس کے لئے لیکن ریلائنس کی کمر توڑنی ہے اس لئے ریلائنس کا جیو لینا استعمال کرنا بند کرو چاہے جو ہو جائے اس کے علاوہ ریلائنس کا پیٹرول لینا بند کرو پیٹرول پم جتنے بھی ہیں ریلائنس کے کسی سے پیٹرول خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ریلائنس کے جتنے بھی اتفادن ہیں کوئی اتفادن اس کا خریدنے کی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رام دیعو اس رام دیعو کے جتنے بھی اتفادن ہے ویسے ہی بالکل بیکار ہیں ساٹھ پر تیست سے زیادہ تو کچرائی ہیں اور گائے اور گوبری کھل رہا ہو اور کیا کر رہا ہے وہ اس کا بند کرو اس کو بند کرو بلکل تو رام دیو کے جتنے پروڈکٹ ہیں ان کو لینا بند کرو میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ رام دیو کا پیسہ ادھیک تر پیسہ ریسے اس کے لیے ہتھیار خریدنے میں کام آ رہا ہے یہ سمجھو تم اس بات کو تو ہمارے پیسے سے ہتھیار خریدے جارہے ہیں ہمارے ہی پیسے سے ہمارے گلائے پرچار کیا جارہا ہے اس لیے یہ جو دشمن ہیں ان کی ہم کمر توڑیں گے ریڑ کی ہٹی توڑ دیں گے اور دھیان رکھنا جس کی ریڑ چوٹ جاتی ہے کبھی سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا یہ ہمیں کام کرنا یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرے گا ہر وقت کو سمجھاؤ اپنے دوستوں کو سمجھاؤ رسے داروں کو سمجھاؤ اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ لڑائی ہے ہم لڑائی کے میدان میں ہیں ہم کوئی بیٹھے نہیں ہیں یہاں پر کوئی پارک میں سیر منانے نہیں آئے ہیں ہم کو پکنک کرنے نہیں آئے ہیں ہم لڑائی میں ہیں اور لڑائی کی کیا رننیتی ہونی چاہیے وہ ہمیں اپنا نہیں پڑے گی اور اس رننیتی کا ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اب بس کیول ایک بات بتاؤں گا جو بہت ضروری ہے ہاں بلکل وہی بات آ رہا میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہی بات بتانے ہیں ساتھیوں ہم سب کو سب سے زیادے دکت کس سے ہوتی ہے پولیس سے ہوتی نہیں ہوتی ہیں ہاں ہاتھ کھڑے ہوگے بتائیں یار میرے ہوتی تھے ہاں تو پولیس سے سب سے زیادے دکت ہوتی ہے کیونکہ کانون ہمیں معلوم نہیں ہیں اور ہماری اجیانتہ کا وہ فائدہ اٹھاتی ہے کبھی بھی آپ کو کسی کو بھی گھر میں سے کسی کو بھی آپ کے دوست کو